ملتان کے مختلف چوراہوں پر اکثر ٹرافک جام ملتی ہے ایسا کیوں ہے؟ کوئی ڈرائیور کسی چوراہے پر کیوں نہیں رکھتا؟ آپ کو ملتان سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ ملتان کے مختلف چوراہوں پر اکثر ٹرافک جام ہوتا ہے اور ایسا کیوں ہے؟ کوئی ڈرائیور کسی چوراہے پر کیوں نہیں رکھتا؟ بہت سے سوال یا نشان ہیں مسلسل بچتے ہورن سائرن بجاتی ایمبولنس اور ٹرافک قوانین کی دھجیاں اڑاتے شہری یہ مناظر ہیں شہر مولتان کے مختلف چوراہوں کے آپ کو مولتان سے خبر دے رہی ہیں جہاں پر مسلسل بچتے ہورن سائرن بجاتی ایمبولنس اور ٹرافک قوانین کی دھجیاں اڑاتے شہری یہ مناظر آپ لوگ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر مولتان کے مختلف شہروں کے ہیں سیرن بجاتی ایمبولینس اور ٹریفک قوانین کی دھجیاں اڑاتے شہری یہ مناظر ہیں شہر ملتان کے مختلف چراہوں کے میکما ایم ڈی اے کی جانب سے چوک چراہوں میں کئی سالوں سے سگنل ہی لگانے کی زیمت نہیں کی گئی ٹریفک سگنل نہ ہونے سے ڈرائیور کا جہاں دل کیا جیسے دل کیا گاڑی گسا دی اور ٹریفک روانی کو کر دی ایسی کی تیسی ٹریفک جامعے ایمبولینس کے ساتھ سکول سے گھر جانے والے بچے بھی پھن سے رہتے ہیں چند چراہوں میں لگے سگنلز بھی بند ہیں ٹریفک کے بڑھتے مسائل اور سگنل نہ ہونے کے حوالہ سے چیف ٹریفک اوفیسر ہما نصیبی بے بس دکھائی دیتی ہیں ٹریفک سگنل ہوں گے تو ٹریفک کی روانی میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے کیمروین محمد ریزوان کے امراض بے روان ملتان شہر ملتان کے مختلف چوراہوں پر ٹریفک سگنل تھی نہیں لگائے گئے چند سڑکوں پر لگے سگنلز بھی اٹھ سے دراز سے بند پڑے ہیں جن کی وجہ سے ٹریفک اکثر ہی جام رہتا ہے جبکہ وارڈنز کو مینول طریقے سے ٹریفک چلانا پڑتی ہے اسی بارے بات کریں گے زبیر روان سے زبیر بتائیے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے آج بلکل شہر ملتان میں بہت سارے چوک چورائے ایسے ہیں جہاں پر متلکہ محکمی کی جانب سے ٹریفک سگنل ہی لگانے کی زہمت نہیں کی گئے جبکہ جو چند ایک چوک ہیں جہاں پر سگنل لگے ہوں گا وہ بھی بند پڑے ہیں جس کی وجہ سے کئی کئی گھنٹے ٹریفک جام رہتی ہے جبکہ جو وارڈنز ہیں وہ بھی میانول طریقے سے ٹریفک کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایسا چوک ہے یہاں پر سگنل موجود نہیں ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رکشوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں گانیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اسے حوالہ سے کچھ یہاں پر ڈریفر بھی موجود ہیں میرے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں سر کئی جگہوں پر یہاں پر بھی سگنل نہیں لگائے گا جو لگے ہوئی ہیں وہ بند پڑے ہیں تو کتنی دیکھ ٹریفک جام میں پھسر ہے یہاں گھنٹا گھنٹا دو دو گھنٹے ٹریفک جام ہو جاتی ہے بلکل بھی تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں کابی مشکلات کا سامنا پڑتا ہے دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے تین گھنٹے یہاں کھڑے ہیں رستہ بند ہوئی بڑا بلکل بلاہ گئے آنے جانے والے کے بلکل تنگی ہے یہ میربانی کرے یہ سارے سنگھ کھول دیں یہ بسکل میربانی کر کے سگنل لگوائے جائیں جو پہلے چل رہے ہیں انہیں چیسائی چلایا جائیں انہیں کھولا جائے کچھ اور یہاں پر ڈریور موجود ہیں یہ ادھر آپ صورتحال ساری دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جام ٹریفک رہنا معمول بنا ہوگا سر سگنل بند پڑے ہیں کچھ جنگوں پر لگائے نہیں گئے یہاں پر ایسا ہے کہ سارے دن ٹریفک اتنا جام رہتا ہے کہ لوگوں کو بڑا مشکل کا سامنا ہوتا ہے اگر یہاں پر ٹریفک سگنل الاغ کر دیے جائیں تو ٹریفک کو بہت اچھا یہاں پر ریلیف مل جائے بہت ہی مشکل ہوتی ہے سارے دن یہاں ٹریفک اتنا جام رہتا ہے آنے جانے والوں کے لیے دکت پھر سکول سے بچوں کو چھوٹی ہوتی ہے ان کے لیے بڑے پریشانی کا باعث بناوا ہے یہاں پہ تو مہربانی فرما کے یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹریفک پولیس والوں کو یہاں پہ فوراں یہاں پہ ایکشن لینا چاہیے چوک پر ایمبولنس پھسی رہتی ہے جن بچوں کو سکول سے چھوٹی ہوتی ہے وہ ٹریفک جہاں میں پھسے رہتے ہیں تو جتنے بھی یہاں پر شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ٹریفک سگنل لگائے جائیں ان جگہوں پر جہاں پر پہلے سے نہیں لگے ہوئے اور جو لگے ہوئے ہیں وہ ایم ڈیو کو چاہیے کہ ان کو ٹھیک کروایا جائے تاکہ یہ جو آپ مسافر ہیں جو شہری ہیں جو گاڑیوں والے ہیں جو کلی کلی گھنٹے یہاں پر ٹریفک جہاں میں پھسی رہتے ہیں ان کو اسے چھوٹکارہ مل سکے جی